ایک اومکار ستگر پرشاہت میں شروع کرتا ہاں اس پرماتمہ دے نام تو او پرماتمہ جڑا ستی گروہ جی کرپا دے نال ملدہ ہے کچھ دن پہلا میں لاماندے اوپر اپنے ویچار سنجی کرنے شروع کی تیسی کچھ سریر ایک روگ کر کے کافی دناندہ وقفہ پہ گیا میں آپ جیتوں مافی چوندہ ہاں لاماندہ جس طرح کے میں اپنی پہلی ویڈیو دے وچ درستی سی لاماندہ مطلب ہے جڑنا گٹ بندن سمو اکٹ یا جنہوں اسی عد آتموں کو بولی دے وچے یوگ کہنے ہاں آتمہ تے پرماتمہ دا جو جڑنا ہے اس دی جو پہلی نشانی ہے وہ ای ہے کہ اس جیو دے اندر کچھ چنگا کم کرن دی اچھا جڑی ہے نا او پیدا ہن دی ہے ہر پہلی لام پرورتی کرم دے لڑایا پرورتی کرم او کرم جی دے نا اس جیو دے ماندے وچے اچھا پیدا ہن دی ہے اچھا پیدا ہن دی ہے پرورتی کرم او کرم جس دے نا اس جیو دے اندر ایک جیسا پیدا ہن دی ہے کہ میں کتھوں آیا میں کون ہاں میرا کرم کی ہے اور میں اس آتمہ نو اس پرورتی کرم دی دھرڈتا جو ہے نا اس جیو دے اندر پیدا ہن دی ہے ہر پہلی لام پرورتی کرم دھرڈایا بل رام جیو ہی پرماتمہ شری رام میں تیرے تو بلہارے جاندہ ہاں کہ تُو میرے ماندے وچے شک کم کرن دی جو پریڑنا جو جی گیا سب پیدا کیتی ہے اس نا میں تیرے اوپر بار بار بلہار جاندہ ہاں اس تو بات اسی جدوں انہا لائنہ نو بڑھ دے ہاں تا ایک ایک لائنے وچے کئی کئی گروہ صاحب نے اید سانو دس سے ہوئے ہاں جس طرح اسی پڑھا ہر اتھے رکے پہلی لام پھر رکے پرورتی کرم دھرڈایا پھر رکے بل آرام جیو یعنی ایک لائن کے بچے چار پانچ کنسپٹ جڑی ہے چار پانچ جڑے پید ہے چار پانچ جڑے رہسے ہیں نا وہ چھپے ہوئے سی اس سے جڑا جدوں اسی دوسری لائن پڑھ دے ہاں بانی برحمہ وید وید اور دیکھو اس دے مچ بانی اتھے رکے برحمہ وید اتھے رکے بانی برحمہ وید ترم دھرڈایا پاپ تجایا مل رام جیو بانی برحمہ وید انہ تین اکھران کے بچے بہت گوڑی رازداری جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے کہنے ہن کہ جدوں اکال پرخ پرماتمہ نے اس سرشتی دی رجنا کرنگا ویچار بنایا تا شروع کرنے لیں اس نے تین محکمیں بڑھائی ایک جو اس سرشتی نو پیدا کرے گا ایک جو اس سرشتی دی پالنا کرے گا ایک اوہ ایک ماہ دیڑا اس سرشتی دی دوبارہ پیدا کرنے لیں واسطے اس دنو بیلاش کر کے پھر دوبارہ جنو اسی اجگل اری سائیکل کہنے لیں کہ پرانیہ کی جانو دوبارہ تیار کرنے لیں واسطے ایک محکمہ بڑھائی ہے انہ تین محکمیں دے جو پرمکھ دیوتا پیدا کرنے لیں واسطے برمہ پالنا کرنے لیں واسطے وشنو اور سمخار کرنے لیں واسطے جو ہے بھرمہ نے ایک شلوک اوچھا ریا اس شلوک دی ویاکیا کر دیا ریشیا مہا منیا نے سنتا نے ساتھ یوگ تو لے کے تے دعا پر تک اس دے اوپر اپنے ویجار مندھن کی تے تا اینا نوں ایک روپ دیتا گرن تھا دا اور اونا گرن تھا نوں وید کے آگے ہیں اور سارے تو پہلا جو وید ہے وہ ارک وید ہے اس دے بچ بہت سارے جو اتھ کوٹی دے ریشی ہوئے ہیں اونا نے اس ایک شلوک دیویاکیا دے ادار تھے اپنے اپنے ویچار اپنے اپنے انبھاو جو ہے اوہ درج کیتے اور اوہ جو اونا نے درج کیتے اوہ شلوکا دے روپ دے ہن سوال جواب دے روپ دے بچہن اور او گائن دے روپ دے بچہن لیکن اونا دا جو سار ہے جو پاو ہے اوہ الگ الگ دیوٹیانو پرسند کر کے اونا دا اشیرواز پرابت کرن تک ہی شیمت ہے اس طرح کے روپ دے بچہ اندر ہے وائیو ہے سوم دیوتا ہے اونا دی ویڈی پوروک اپاس نہ کر کے اونا دوں جو اشیرواز لیندہ جو پرچلن ہے اوہ اونا ریشیاں نے اس ویڈے بچہ درج کیتا اس ویڈے بچہ دو چیزیاں ہن ایک ہے گائچری منتر اور ایک ہے مہا مریتیو جے منتر گائچری منتر دے بارے الگ الگ مطاب ہن مانتا ہے کہ ایک رشید آتا ایس ہی کہ میں ایک کرچہ بناوں گا جنہوں میں پرماتما دی شکتی دے برابر پرچلن یوگ پڑھوں گا اور ایک رشید آتا ایس ہی کہ انہیں اپنے باشا دے بچہ اپنے بابنا دے بچہ اس پرماتما نو ہی گائچری دے روک دے بچہ پیش کیتا ایسے سنسار باستے لیکن دوسرا جو مہا مریتیو یہ منتر ہے اس منتر دے بارے کے ہاں جاندہ ہے کہ کنہ بھی کوئی زبردست سنکٹ ہوئے موت سے تولبی ہوئے تا اس مہا مریتیو جائے منتر دے نال موت تک دا سنکٹ بھی ہے وہ ٹال جاندہ ہے اور اگر کوئی بدوان اس دا ویدی گروہ وقت جاب کردہ ہے تا وہ اپنے عمر بھی بدا سکتا ہے لیکن جتھوں آپ پانچلے سی بانی آدھ شیری گروہ کرنسا ہر دے بچ پہلی پاچھائی گروہ نانک دیو جی نے مول منتر دے روک دے بچ جو سانو ایک شلوک کو چارن کر کے دیتا ہے ایک اوکار ستنا کرتا پرک نرباو نرباہ اکال مورت آجونی شہبنگ گر پرشاہ ایک آدھ شیری گروہ کرنسا ہر دے بچ درج سانتا مہا پرشا گروہ پیراں فکیراں دے جو انبو ہے او درد کیتے گئے ہن اور اسے نو ایک گرنسا دا روک دیتا دیا ہے آج شیری گروہ گرنسا ہر دے بچ جو شبد ہن او ناندہ اگر اسی بیتا دے منترہ دے نال ترنانتمک کرگے تا سانو او منتر آج شیری گروہ کرنسا ہر دے بچ دھٹی کیتے منتر سانو او ملنگے جو آج دو ہزارہ سال پہلا بیتا دے بچ اسے سماج لو دکتے گئے جو میں آج شیری گروہ کرنسا ہر دے مول منتر دا جکر کیتا ہے اس مول منتر دے بچ دے نال اگر کسے نو پرماتمہ چاہیدہ ہے تا اس دے جاپ دے نال اس نو پرماتمہ بھی ملدہ ہے اور اگر کسے نو پرماتمہ تو کچھ چاہیدہ ہے تا اس مول منتر دے جاپ دے نال پرماتمہ تو جو چاہیدہ ہے وہ ملدہ ہے